بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دنوں پہلے کی بات ہے رمضان کی چھے تاریخ تھی سخت گرمی کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا دھوپ میں بے انتہا تپش تھی میں سخت گرمی اور سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت کسی ضرورت کی وجہ سے بازار گیا جب میں نے اپنی ضرورت مکمل کر لی تو میں نے مسجد کے پاس اپنی بائیک کھڑی گی اور مسجد کے اندر شلا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب میں مسجد سے واپس لوٹا تو اس وقت دھوپ کی تپش بہت زیادہ بڑھ چکی تھی راستوں پر لوگ بہت کم نظر آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ میری بائیک کی سیٹ پر ایک بھیگا ہوا کپڑا پڑا ہے مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ میری بائیک پر بھیگا کپڑا کس نے رکھ دیا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو غلطی سے شاید کسی نے میری بائیک کو اپنی بائیک سمجھ کر سیٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس پر بھیگا کپڑا رکھ دیا ہے میں اپنی بائیک کے قریب گیا اور میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ میں دیکھوں کہ اس کپڑے کا مالک کون ہے جب میں اپنی بائیک کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرانی اور بڑھ گئی کہ میری بائیک کے آس پاس دو تین بائیکیں جو اور موجود تھیں ان کی سیٹوں پر بھی بھیگا ہوا کپڑا موجود تھا میں نے اپنی بائیک کی سیٹ پر پڑے بھیگے کپڑے کو اٹھایا اور میں اس کے مالک کو تلاش کرنے لگا جب مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا تو میں نے سامنے کی دکان پر نگاہ ڈالی تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو جھک کر اپنی دکان کے اندر سلائی میں مصروف تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مسکر آیا میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے پوچھا کہ یہ کپڑا کس نے میری بائیک پر رکھ دیا ہے اس نے کہا کہ یہ کپڑا آپ کی بائیک پر تھا لائیں یہ کپڑا مجھے دے دیں دھوپ میں آپ لوگوں کی گاڑیوں کی سیٹیں گرم ہو جاتی ہیں تو میں نے کچھ کپڑوں کو بھگو کر بائیکوں کی سیٹوں پر ڈال دیئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی گاڑیوں کی سیٹیں گرم نہ ہوں یہ سن کر میرے دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعا نکلی اور پھر میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملایا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ الہی اس دنیا میں تیرے کس کس طرح کے بندے ہیں وہ کس کس طرح سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ کس کس طرح سے لوگوں کا دل جیتتے ہیں اور پھر اس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے اس دنیا کی دھوپ سے بچانے کی کوشش کی ہے آپ اسے قیامت کے دن کی تپش سے محفوظ رکھئے گا اس نے مجھے جس طرح اس گرمی میں آرام دینے کی کوشش کی ہے آپ اسے قیامت کے دن کی گرمی میں آرام عطا فرمائیے گا میرے بھائی اور میری بہن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو شخص ایک ذرہ بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور پالے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر وہ اخلاص سے اللہ کے لیے کی جائے تو اللہ کے نظر میں اس کی بڑی عزت اور اہمیت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر کبھی کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا چاہے تم اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ملو تو اس مسکرا کر ملنے کو بھی حقیر مت سمجھنا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کی فکر میں رہتے ہیں اے میرے بھائی جس طرح تطرہ قطرہ مل کر دریہ بنتا ہے بلکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ہمارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتی ہیں بہت سیوار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی چھوٹی نیکی کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے جس کے کرنے میں نہ انسان کا مال خرچ ہوتا ہے نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا تو اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیا یہ نیکی ہے اور یہ صدقہ ہے آپ نے کسی شخص کو نیک کام کی طرف توجہ دلا دی یہ صدقہ ہے اور یہ نیکی ہے آپ نے کسی شخص کو برے کام میں ملوث اور مقتلع دیکھا تو اسے محبت سے اور شفقت سے اور حکمت سے سمجھا دیا یہ نیکی ہے اور صدقہ ہے کوئی شخص راستہ بھول گیا تھا وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا جب آپ نے اسے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پایا تو آپ نے اسے انسانیت کے ناتے صحیح راستہ بتا دیا حالانکہ اسے آپ نے راستہ تو انسانیت کے ناتے بتایا ہے لیکن دین اسلام کا کہنا ہے کہ آپ کا اس شخص کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے آپ نے اپنے گھر کوئی چیز بنائی اور پھر آپ نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیا یہ نیکی ہے اور یہ صدقہ ہے آپ راستے میں چل رہے تھے آپ نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کانٹا یا کوئی پتھر یا کوئی کیلے کا چھلکا یا کوئی بھی تکلیف دے چیز پڑی تھی آپ نے اسے اٹھا کر کنارے رکھ دیا یہ بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے آپ نے راستے میں کسی کمزور نظر والے شخص کو یا کسی نابینہ شخص کو دیکھا کہ وہ راستہ پار کر رہا ہے آپ گئے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے راستہ پار کرا دیا یہ بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے حتیٰ کہ دین اسلام کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے موں میں محبت سے لقمہ ڈال دے تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے آپ کبھی راستے میں اپنی بائیک سے یا کار سے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں پیدل چل رہا ہے آپ نے اسے لفٹ دی اپنے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کی منزل پر جا کر اتار دیا یہ بھی بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی نیکی ہے آپ نے سخت گرمی تپش اور لو کے عالم میں کسی برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے اپنی گھر کی چھت پر رکھ دیا تاکہ وہ پانی پرندے پی سکیں یہ بھی بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائی یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں جس کے کرنے میں نہ دولت خرچ ہوتی ہے اور نہ ہی مشقت اٹھانی پڑتی ہے ہم جس طرح بڑی بڑی نیکیوں کی فکر میں رہتے ہیں آئیں ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ہمیں جب بھی جیسے بھی جہاں بھی موقع ملے ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور کر لیں ہم لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور جب تک ہم لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے تب تک اللہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرے گا اور حدیث پاک میں ہے اللہ فی عون العبدی ما کان العبد فی عون اخی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو آئیں ہم لوگوں کے لئے آسانیاں باتیں لوگوں کو خوشیاں دیں لوگوں میں ہم خوشیاں باتیں یوں ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گے اور ہمارے لیے بھی خوشیاں میسر کی جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں ہمارے لیے